بسکار دوستو پیغمبر محمد صاحب کی شادی کا بی جی پی پروکتہ نے مزاک اڑایا پوری دنیا کے مسلم ملک بھارت دیش سے ناراض ہو گئے آج میں آپ کو پیغمبر محمد کی شادی قب ہوئی کس سے ہوئی جن سے ہوئی ان سے کیوں ہوئی دس شادیوں کا ذکر کر کے جو مزاک بنایا گیا کیا وہ صحیح ہے کیا کچھ بھگوان شریف کشن کی سولہ ہزار رانیوں والے کسے سے کچھ ملتا جلتا ہے کیا آج میں آپ کو یہ سب کچھ بتاؤں گے تو دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کے وقت حضرت آئیشہ کی عمر کو لے کر اسلامک سکولرز کی رائے ایک نہیں ہے بھارت سے فرار چل رہے اسلامک سکولرز زاکر نائک کا کہنا ہے کہ میڈیکل سائنس کے مطابق جب کسی لڑکی کو پیریڈز ہونے لگتے ہیں تو وہ شادی کے یوگے مان لی جاتی ہے قرآن میں بھی لڑکیوں اور لڑکیوں کی شادی کی عمر تائیں نہیں کی گئی ہے بس اتنا کہا گیا ہے کہ جب لڑکی اور لڑکیاں بالک ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے مسلم دھرم گروہوں کی مطابق دنیا کے ہر قصے میں لڑکیوں کو پیریڈز کی عمر الگ الگ بتائی جاتی ہے ٹھنڈے علاقوں میں لڑکیوں کا ماسک دھرم دیر سے شروع ہوتا ہے جبکہ گرم دیشوں میں نو سے دس سال میں ہی شروع ہو جاتا ہے سعودی عرب ایک گرم جلوائیو والا دیش ہے مسلم جانکاروں کے مطابق وہاں کی لڑکیاں دس سال میں ہی بڑی ہو جاتی ہیں مسلم سکولرز کے مطابق اس سمیں حضرت عائشہ کی نبی سے شادی نو سال میں بالے گمبر میں ہوئی تھی دارول علوم دیو وند کی ویب سائیٹ دارول افتا کے مطابق حضرت محمد صاحب سے حضرت عائشہ کی جب شادی تیہ ہوئی تھی تب ان کی عمرت چھ سال کے تھی جب ان کی رخصتی یعنی جب ان کی ودائی ہوئی یعنی جسے گونا بھی کہا جا سکتا ہے تب ان کی عمرت نو سال کچھ مہینے کی تھی صحیح بخاری کے مطابق نبی سے نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمرت چھ سال تھی اور نبی کی عمرت ترپن سال کی تھی مگر ان کی رخصتی نو سال کی عمرت میں تب ہوئی جب وہ شارعرک روپ سے بالی گھو گئی اور رخصتی کا یہ پیغام ان کی ماں نے ہی بجوائی تھا جامیاں ملیا اسلامیاں سے اسلامیک ریسرچ میں ایم اے کر چکے ابرار احمق کہتے ہیں کہ اسلامیک ورلڈ میں ریسرچ بہت کم ہوئے ہیں مولویوں نے سنی سنائی باتوں پر ہی عام طور پر قائم تاریخی روایتوں کو زیادہ فالو کیا ہوا ہے دراصل محمد صاحب اور حضرت عائشہ کی شادی کوئی اچانک نہیں ہوئی تھی اسے لے کر ایک پورا پرسنگ ہے ان کی پہلے پتنی کی موت کے لگ بھگ دس سال بعد حضرت عائشہ سے شادی تیہ ہوئی تھی کچھ اتحاسکار یہ مانتے ہیں کہ شادی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 19 سال کی تھی بھوپال کے مفتی عبد الرحمن احمد کہتے ہیں حضرت عائشہ کی عمر رخصتی کے وقت 18 کے آس پاس رہی ہوگی کاشنا نموت کتاب میں بھی حضرت عائشہ رزی کی شادی کے وقت عمر 18 سال بتائی گئی ہے ان کی پہلے سے کہیں شادی تائے تھی اور لڑکے والوں نے کسی بات سے شادی سے منع کر دیا تھا اس کے خبر ایک عورت نے حضور تک پہنچائی اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رزی کی ماں کے پاس شادی کا پیغام پھیجا گیا تھا دراصل حضور نے اپنی پوری زندگی اپنی پہلی بیوی حضرت خادجہ کی موت کے بعد دس اور شادیاں کی اور ان میں حضرت عائشہ کے علاوہ باقی سب ودوہ اور طلاق شدہ تھی اور الگ الگ پرستیتیوں کے قارن سمات سے بہشکرت محلائے تھی ابراہ رحمت کہتے ہیں کہ ان شادیوں کا مقصد سمجھنے کے لیے آپ کو پیغمبر محمد صاحب کے اس وقت کے اس ساماجک آرتھک حالات اور قریتیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس وقت پوری دنیا میں عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا عرب میں محلاؤں کا بازار لگتا تھا لوگ ایک عورت بیشتے اور دوسری عورت خرید کر گھر لے جاتے تھے غلاموں کی طرح رکھتے تھے عیاشی کرتے تھے اور پھر کچھ دن کے بعد اسے بیج کر اگلی لے آتے تھے عورتوں کے ان حالات کے قارن ہی وہاں کی لوگ ڈڑکی پیدا ہوتے ہی اسے گھڑھا کھوٹ کر جیوے دفن کر دیا کرتے تھے جو عورت ودوہ ہو جایا کرتی تھی یا پھر تلاک شدہ ہوا کرتی تھی انہیں بھی بازار میں بٹھا دیا کرتا تھا تب نبی نے اس پرستی تھی اور ایسے بازار کا ویروت کیا لوگوں کو سمجھایا کہ تم کو کوئی عورت پسند ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرو اسے اس کا حق ادا کرو اس کو عزت دو سمان جنک زندگی دو ودوہ سے شادی کرو گولام سے شادی کرو یا تلاک شدہ سے شادی کرو اسے ہمیشہ اپنی سرکشہ دو اسلامیق ماملوں کے جانکار مانتے ہیں کہ تب محمد صاحب کے انویائیوں کو یہ باتیں بڑی اٹپٹی لگتی تھیں کیونکہ وہ قریتیوں سے ابھیست ہو چکے تھے اسی لئے انہوں نے لوگوں کا مائنسیٹ بدلنے کے لیے سماج میں الگ الگ کارنوں سے بہشکرت اور گھڑت سمجھے جانے والی نو عورتوں سے شادی کر کے اپنے سمرت کو اور اپنے انویائیوں کو یہ دکھایا کہ تمہارے پیغمبر صاحب ان سے شادی کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہو انہوں نے ایسی عورتوں کو سماج میں مانتہ دلائی اور ان سے شادی کرنے کو پن نے بتایا کچھ ودوان محمد صاحب کے شادیوں کو تدکالین پرستیوں اور رنیتیوں کا حصہ بھی مانتے ہیں ان کے بعد اسلام کے پرچار پرسار کی ذمہ داری کو حضرت عائشہ نے بخوبی نبھایا تھا تو دوستوں جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سب باتیں الگ الگ جگہوں سے لی گئی ہیں اسے آپ موٹا موٹا اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ بی جے پی کی پروکتہ نوپر شرمہ نے جو بھی کہا تھا وہ چڑھانے کے لیے یا پھر نیچا دکھانے کے لیے ہی کہا تھا جس کی بات میں انہوں نے بافی بھی مانگی اگر ایشور ایک ہے اور اگر دوسری دھرم کا ایشور آپ سے ناراض ہے اور ایشور اللہ سب ایک ہی ہے تو آپ کا کلیان کیسے ہو سکتا ہے کھر دوستوں چلتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی رام رام دعا سلام جے ہن اگر آپ سچ کے ساتھ ہی ہے نا تو مجھے ٹوٹر پر ایڈ دریٹ پرگیال آئیو نام سے خوچ کر فالو ضرور کیجئے گا ساتھ آئیں گے تو سچ کو اور مضبوطی ملے گی اگنیوں کے سامنے یان کا دیپک جلانے والے ہاتھ اور بڑھ جائیں گے اگر ایسا ہوگا تو سچائی کا اجالہ ہوگا اور سچائی کا بولبالہ ہوگا جھوٹ کا مو کالہ ہوگا جائے ہن جائے بھارت